جی میں ہوں شفی بلوچ اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے سائل دو دریا میں شکار کے دوران مائیگیروں کی ایک لانچ جو ہے وہ سائل پر قریب ہی آکے اُلٹ گئی تھی آپ نے راکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس واقعے میں بچ جانے والے خوش قسمتی سے بچ جانے والے یہ تمام مائیگیر جو ہے اپنے کشتی کو کنارے لگانے کی جو ہے وہ کوش کر رہے ہیں اس واقعے سے کشتی اُلٹ جانے کی وجہ سے کشتی کو تو بہت نقصان پہنچا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لکڑیاں بھی یہاں پر پڑھی بھی ہیں جو کہ اس کشتی سے یہ سامان کچھ نکالا گیا ہے یہ لکڑیاں ہیں اور اس کے اندر سے جو کانے پینے کی اشیاطی وہ بھی نکال لی گئی ہے اور مائیگیر بھی جو ہے وہ خوش قسمتی سے بچ گئے ہیں اور اس وقت وہ تمام مائیگیر جو ہے وہ اس سلانچ کو نکالنے میں جو ہے وہ مصروف آدھکائی دے رہے ہیں اور ہم آپ کی بات کراتے ہیں اس کشتی کے اونر آجی سلمان صاحب سے آجی سلمان صاحب اس کشتی کے اونر بھی ہے اور ان سے مزید معلومات لیتے ہیں کہ یہ کشتی یہ واقعہ کب پیش آیا جی کب آپ کو اطلاع ملی تھی کہ آپ کی کشتی اُلٹ گئی اُلٹ گئی اُسام اُسی تیمہ آزان بچہ کو بتایا گھر پہ بہت ہے وہ آجی بھر کو ایک بڑی آدمی جو دے آئے اس ساتھ بھی اچھا اس میں کتنے مائیگیر سوارتے ہیں اور اس میں 10 یارہ آتی ہیں 10 یارہ آتی ہیں دو میرے بیٹے سے اور دوسری پڑھو سے ہمارے بھی اچھا اس سے پہلے بھی کیا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا پہلے بھی اس میں بھی ایٹیوزی جی ہوگی اس کلکت اب اسی وجہ سے وہ آدمی سائپوں میں گم باندھی ہیں بڑے گم جوادے اچھا یہ آپ کی کشتھی کب اور کہاں سے نکلی تھی شکار کے لیے یہ برائیم ہے رات کو 8 بجے نکلی تھی اور تھوڑی در کے وہاں پھیرتے ہیں اور چار بجے موجہ چلے جاتے ہیں اچھا اگر واقعہ رونما ہوتا ہے دوسری لانچوں کے ساتھ تو ان کے پاس ایسا کیا تیکنیک ہے کہ وہ اس سے واقعہ سے وہ بچے نقصان کم سے کم ہو ایسا کیا ہم کے پاس کوئی علاہ عمل ہونا ہے اگر اچھا اگر اچھا اگر ہو جاتا ہے ہمیں شکار تو ہم کرتے رہے ہیں اچھا کیا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ آپ کو فوراں ریسکیو کریں بچائے یا پہلے سے آپ کو آگا کریں کہ یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا موسم خراب ہے موسم بارش کا موسمیں نہیں نکلنا چاہیے اچھا یہ ایک شکر ہے کہ خوش قسمتی سے یہ واقعہ تو اس میں سارے مائیگیر تحفاظت سے بچ گئے لیکن گہرے سمندر میں بھی جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں مائیگیروں کے بچنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں اس میں چانس کم ہوتے لیکن پھلنے والا آدمی ہوتا ہے تو بچانے والا تو اللہ ہے سب کو سمجھے تو وہ بھی بچیا دے وہاں رہی اچھا اب اس لانچ کو آپ نکالیں گے یہاں سے کس طرح اور لے کے کس طرح جائیں گے اس کو ابھی پانی نکال رہے اس سے اندر پانی نکال گئے پانی نکل جائے گا تو اس کو گشید کے آسٹا آسٹا پکڑ گئے کم پانی سے یہ لے جاگا آگے صاحب کے ہوئے وہاں پانی کم ہے وہاں مجھا بھی کم ہے تو اس کو دوسری ہمارے کس طرح سے جو آئے گی ن تو رسیمان کو دل بھی بار دے جائے گا بہت بہت شکریہ یہ اپنے سنا آجی سرمان صاحب جن کا کھینا ہے کہ اب اس کشتی کو یہاں سے نکالنے کا کام جاری ہے اس کشتی کو یہاں سے کیستے ہوئے ابراہ میدری کے سائل تک جو ہے وہ لے کے جائے جائے گا اور اس کے بعد پر اس کی باقات ہے ریپیرنگ ہوگی کشتی کے جو اونر ہے آدی سرمان ان کے بھی دو بیٹے جو ہے وہ اس کشتی میں شوار تھے گیارہ مائیگیروں میں جو اس کشتی میں شوار تھے گیارہ میں سے دو ان کے بیٹے بھی تھے کچھ قسمتی سے تمام مائیگیر بائی فازد اور سائل تک پہنچ چکے لیکن گیرے سمندر میں جب اس طرح کے واقعات ہوتے تو اس وقت مائیگیروں کو ریسکیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہے نہیں جو ان کے پیلے سے آگا کرے کہ تیز اواؤں کی وجہ سے جو ہے وہ نہ جایا جایتا ہم اب بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ متعلقہ سرکاری داروں کی جانب سے باقیدہ اعلانات کیے جاتے ہیں وارننگ بھی جارے کی جاتے ہیں اس پر جو ہے وہ کافیت تک عمل درامت ہوتا بھی ہے مائیگیر نہیں جاتے لیکن ان بعض وقت اچانک سے اگر موسم کی خرابی کی وجہ سے یا اور کوئی وجہ سے بارش کی وجہ سے جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت پھر ان مائیگیروں کو ویسکیو کرنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کئی بار مائیگیر جو ہے وہ اپنی مد آپ کے تحت جو ہے وہ جو پسے ہوئے مائیگیر ہیں ان کو نکال کے کینچ کے ان کو سائل تک لے آتے خوش قسمتی سے یہ لانس تو بچ گئی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ماضی میں بھی اس طرح کی واقعہ تو ہے جس میں کچھ قسمتی سے بہت سے مائیگیر بچے بھی ہیں اور بہت سے مائیگیروں کو جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوئے وہ اس سمندر میں انہیں جو ہے وہ اپنی جان سے بھی یاد دو گئے لیکن بارال مچھلی کے شکار اور اپنے رسک کے علال کی خاطر مائیگیر جو ہے وہ کئی کئی دنوں تک ان سمندروں میں جو ہوتے ہیں مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور اپنے گھروں کی کفالت کرتے ہیں نسل در نسل مائیگیر جو ہیں وہ اس پیشے سے وابستہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی امائندہ ہم جا کے آپ کو مزید ایک اور ایشو کے بارے میں آپ کو لے کر ایک ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مجھے شکریت چاہے مجھے مجھے مجھے